دیش کی سینہ میں پنجاب سے لے کر مراتہ تک اور راشپوت سے لے کر گورکھا ریجمنٹ تک موجود ہیں یہ سب جانتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پوچھ رہا ہے کہ جب راشپوت ریجمنٹ ہے تو سینہ میں مسلم ریجمنٹ کیوں نہیں ہے اور صرف سوال ہی نہیں پوچھے جا رہے بھارتی سینہ میں مسلم ریجمنٹ کیوں نہیں ہے اس کی وجہ بھی بتائے جا رہی ہے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلم ریجمنٹ نے بھارت پاکستان ید میں غدداری کی تھی جس کے بعد سینہ سے مسلم ریجمنٹ ختم کر دی گئی یہ دعویٰ وائرل سچ تک پہنچ چکا ہے اسی لیے اس کہانی کے سچ کو آج دیش کے سامنے لانے کی ضرورت ہے کیا دیش کی سینہ میں مسلم ریجمنٹ نہ ہونے کے پیچھے کتاری کی کوئی داستان ہے کیا بھارتی سینہ میں مسلم ریجمنٹ نہ ہونے کے پیچھے دیش کو دھوکھا دینے کی کوئی کہانی نہیں ہے بھارتی سینہ میں دشمن کو جواد دینے کے لیے سکھ ریجمنٹ ہے 103 انفینٹری بٹالین پرادیشک سینہ سکھ لائٹ انفینٹری کا نیتریتو میجر گرپال سنگھ دھانجو کے ہاتھوں ہماری سینہ میں دیش کا گورو بڑھانے کے لیے راجپوت اور بیہار ریجمنٹ سلامی منج کے سامنے بیہار ریجمنٹ کا دستہ نیتریتو کر رہے ہیں بیہار ریجمنٹ کی پندھوی بٹالین کے کیپٹن راہل راہ ناپاک نظروں سے دیش کی رکشہ کے لیے مراتھا اور جات ریجمنٹ ہے تب پھر ہندوستان کی سینہ میں مسلم ریجمنٹ کیوں نہیں ہے یہ سوال پوچھ رہا ہے سوشل میڈیا اور سوال کے جواب کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے دھائی منٹ کا ایک ویڈیو جس کے ذریعہ بھارتی سینہ میں مسلم ریجمنٹ کے نا ہونے کی وجہ بتائی اور سمجھائی جا رہی ہے آج تک بھارتی سینہ میں مسلم سمودائی کا نترتی کرنے والی کوئی بھی ریجمنٹ نہیں بنی کیوں پنجاب ریجمنٹ، مدراز ریجمنٹ، مراتھا ریجمنٹ، راجپود ریجمنٹ، جٹ ریجمنٹ، سکھ ریجمنٹ، اسام ریجمنٹ، ناغہ ریجمنٹ اتیادی تو موجود ہے مگر مسلم ریجمنٹ کیوں نہیں ہے آزادی کے بات سے لے کر آج تک کوئی بھی ایسی ریجمنٹ ہی نہیں بنی جس سے مسلم سمودائی کی پہچان اتھو نترتی دکھائی دیتا ہو ایسا کیوں ہے کیا بھارت یا مسلم دیش کے پرتی اپنی جان دینے کا جذوہ نہیں رکھتے یا وہ بھروسے کے لائک ہی نہیں ہے آج ہم بتائیں گے کیوں نہیں ہے مسلم ریجمنٹ اور کیا کیا تھا ایسا اس ریجمنٹ نے دھائی منٹ کے وائرل ویڈیو کے بعد جو کہانی سنائی پڑتی ہے وہ بہت حیران کرنے والی ہے مسلم ریجمنٹ آج نہیں ہے الگ بات ہے مگر سن 65 تک ہوتا تھا مگر جب سن 65 میں بھارت پاکستان کی پہلی جنگ ہوئی تھی تو اس ریجمنٹ نے پاکستان کے خلاف جنگ لڑنے سے صاف انکار کر دیا تھا لگ بگ 20 ہزار مسلم سنہ نے پاکستان کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیئے تھے اس وجہ سے بھارت کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ مسلم رائفلز اور مسلم ریجمنٹ کے اوپر بہت زیادہ یقین کر کے ان کو بھیجا گیا تھا اس وجہ سے ان کی پوری کی پوری ریجمنٹ پر ہی بین لگا دیا گیا اور پورے ریجمنٹ کو ہی ختم کر دیا گیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر پہنچا تو الگ الگ طرح کی پرتکریہ سامنے آنے لگی لیکن ایک بات الگ تھی وہ یہ کہ ویڈیو دیکھ کا لوگ نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے ہر کوئی اس ویڈیو کا سچ جاننا چاہتا تھا ویڈیو دیکھنے والوں کے ذہن میں کئی سوال گھوم رہے تھے کیا بھارتیہ سینہ میں کبھی مسلم ریجمنٹ تھی کیا 1965 کے یدھ میں مسلم ریجمنٹ نے دیش کے ساتھ گدداری کی تھی کیا 1965 کے بھارت پاکستان یدھ میں مسلم ریجمنٹ نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا کیا گدداری کی سزا کے طور پر دیش کی سینہ سے مسلم ریجمنٹ کو ختم کر دیا گیا اور کیا اس لیے اب بھارتیہ سینہ میں مسلم ریجمنٹ نہیں ہے دیش کے ناغریکوں کو سینہ سے جڑے دعوے کا سچ بتانے کے لیے ہم نے وائرل ویڈیو کی پرتاز شروع کی ہمیں بھارتیہ سینہ سے جڑے ایک ایسے چہرے کی تلاش تھی جو گہرائی سے سینہ میں ریجمنٹ بیوستہ کے بارے میں جانتا ہو اور جس کی بات پر ہمارے درشت بھروسہ کر سکے اس بیچ ہم بھارتیہ سینہ کے ادھکارک ویب سائٹ پر بھی پہنچے ہم نے ویب سائٹ پر یہ ڈھوننے کی کوشش کی کہ کیا کبھی سینہ میں مسلم ریجمنٹ تھی ہمیں سینہ کی مدراز سے لے کر سکھ ریجمنٹ تک بیہار سے لے کر اصم ریجمنٹ تک کا نام ملا لیکن کہیں ایسی کوئی جانکاری نہیں ملی جو یہ بتاتی ہو کہ سینہ میں مسلم ریجمنٹ تھی یا نہیں اپنی تحقیقات میں ہمیں پرطال کو ایک نیا مور دینے والی جانکاری ملی جانکاری یہ کہ 1965 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ جو جنگ ہوئی تھی اس کے سب سے بڑے ہیرو میں سے ایک تھے عبدالحمید عبدالحمید پاکستان کی ٹینک بریگیٹ کو پراز کرنے والے بہدر سینک عبدالحمید کو ان کے شورے کے لیے منڈو پراند دیش کے سب سے بڑے ویرتا میڈل پرمویر چکر سے نوازا گیا تھا عبدالحمید نے اپنی جیپ پر لگی ریکرال گن سے پاکستان کے ایک قباد ایک چار ٹینکوں کو دھست کیا تھا عبدالحمید کے حملے سے پاکستانی سینہ ایسی گھبرائی کہ اپنے ٹینک تک بھارت کی سیما میں چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی اب سوال یہ ہے کہ اگر عبدالحمید 1965 میں بھارت پاکستان یدھ کے سب سے بڑے ہیرو تھے تو پھر وائرل ویڈیو میں مسلم ریجیمنٹ پر 65 کے یدھ میں گداری کاروب کیوں لگایا جا رہا ہے دیش کی سینہ میں مسلم ریجیمنٹ نہ ہونے کے پیچھے جو کہانی سنائی جا رہی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ اس کا جواب دینے کے لیے ہم دو چہروں کے پاس پہنچے پہلا چہرہ تھا ریٹائیڈ کرنل تیج ٹکو کرنل تیج ٹکو 35 سال تک پوج میں اپنی سیوہ دے چکے ہیں اور ہماری پرتال کا دوسرا بے ہداہم چہرہ تھے ریٹائیڈ میجر جنرل ست بیر سنگھ 75 سال کے میجر ست بیر سنگھ 1965 کی بھارت پاکستان لڑائی میں میدان میں تھے اور دشمنوں کے دان کھٹے کر رہے تھے پہلا سوال ہم نے کرنل تیج ٹکو سے یہ پوچھا کہ کیا بھارتی یہ سینہ میں کبھی مسلم ریجیمنٹ ہوا کرتی تھی یا آپ ریجیمنٹ شبد کو بہت دھیان رکھئے گا دیکھیں انڈین آرمی جو ہے جو انڈین آرمی کی آرگنائزیشن ہے جس پرکار سے یہ بنی ہوئی ہے یہ بریٹش ٹائم میں بنی ہوئی تھی اور بریٹش انڈین آرمی بولتے تھے اس کو آزادی کے بعد بریٹش انڈین آرمی کے دو حصے ہو گئے ایک تہائی حصہ پاکستان چلا گیا اور دو تہائی حصہ انڈیا میں رہ گیا ہے بریٹش ٹائم میں مسلم ریجیمنٹ تھی ایک نہیں تھی کئی ساری تھی اور ان کو کہتے تھے پی ایم نمبر ہوتا تھا اور پی ایم ہوتا تھا جو جیسے پنجابی مسلمان دس پی ایم جات ریجیمنٹ تھی بریٹش بریٹش نے ایک جب وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے تھے تو ان کا کام تھا کہ انڈین سوسائیٹی کو آپ ڈیوائیڈ کرو تو انہوں نے ہر ریجن سے زیادہ ہر کلاس کاسٹ ریلیجیس بیسٹ ٹروپس کو ریجیمنٹ کا نام دیا تھا جات ریجیمنٹ ہے بیہار ریجیمنٹ ہے مہار ریجیمنٹ یعنی انگریزوں نے دھرم اور جاتی کے حساب سے سینہ میں ریجیمنٹ کا گھتن کیا تھا لیکن یہاں سوال یہ تھا کہ کیا انیس سو پینسٹ کی یدھ کے وقت مسلم ریجیمنٹ تھی یا نہیں یہ سوال ہم نے قرنل تیج ٹکو اور پینسٹ کی لڑائی کا حصر ہے ریٹائر بیز جنرل سدبیر سنگھ دونوں سے پوچھا سنیے دونوں نے کیا کہا یہ بالکل جھوٹ ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے مسلم ریجیمنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے میوٹنی کری تھی یا جو اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے اور کسی مقصد سے ڈالا گیا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے ایسی سوچ رکھنا بھی کسی کے لیے ایک پاپ کے برابر ہے ایسا کچھ نہیں ہے مسلم بھائی all cost religions ہمارے دیش کے اندر سرب دھرما کی بات ہے یہی ہمارا constitution کہتا ہے پینسٹ کی لڑائی میں ہمارے پاس مسلم ہندو سکھ عیسائی سب اس پھوج کے حصہ ہیں ہمارے دونوں ایکسپرٹس نے نہ صرف اس دعوے کو خارج کر لیا بلکہ ریٹائرڈ میجر جنرل سردبیر سنگھ نے ہمیں بتایا کہ جب جوان دیش کے لیے سینہ میں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے بیج کوئی دھرم کوئی جاتی نہیں ہوتی صرف ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہے دیش کی رکھچہ اس کا گاؤرم اور بھارت ماتا کی رکھچہ جو ایک مکس یونٹ ہے اس میں ہم ایک ہی جگہ پہ ایک ہی بیلڈنگ میں ہم مندر بھی ہے مردوارہ بھی ہے مسجد بھی ہے اور ایک گرجہ گھر بھی ہے ایک ہی کمرے میں ایک ہی بیلڈنگ میں وہ چاروں رکھے ہوئے ہیں سربو دھرمہ کی بات ہے جو پیور ہیں وہاں پہ اسی طرح جیسے میں نے سکھ یونٹ میں بھی کام کیا اور اہیر یونٹ میں بھی کام کیا تو اہیر بول کشن بھگوان کی جائے سکھ بولے سو نحال چڑھ دی کلا لو لائک وائل آئو گرخانی میرے ساتھ جتنے بھی مسلم بھائیوں نے کام کیا ہم ان کی مزار پہ بھی جاتے رہے ہیں ترسل انگریزوں نے لڑاکو جاتیوں کے آدھار پر بھارت میں سینہ کی ریجیمنٹس بنائی تھی راجبوت ریجیمنٹ سکھ ریجیمنٹ گورخا جات ریجیمنٹ تب ہی بنی تھی سکھ ریجیمنٹ ہی ایک ماتر ایسی یونٹ ہے جو دھرم سے جڑی ہوئی لگتی ہے اس کے علاوہ بریٹش کال میں اور آزادی کے بعد کوئی ہندو ریجیمنٹ یا پھر مسلم ریجیمنٹ یا پھر کرسچن ریجیمنٹ نام سے کوئی یونٹ بھارتی سینہ میں نہیں بنی سکھ ریجیمنٹ بھی اس لیے بنی کیونکہ یہ سکھ راجاؤں کی دین تھی اس لیے اسے بریٹش کال میں بھارتی سینہ میں شامل کیا گیا تھا اب سوال یہ تھا کہ اگر مسلم ریجیمنٹ نہیں ہے تو یہ آفواہ آخر فیلی کہاں سے اور کیوں اس سوال کا جواب دھوڑا اے بی پی نیوز سنبادیاتا نیر اجراج پورٹ میں درس انیس سو پائنس سٹھ کے بھارت پاکستان یدھ میں پرمویر چکر سے سمانت عبد الحمید گرینیڈیا ریجیمنٹ کی ہندوستانی مسلمان کمپنی سے تعلق رکھتے تھے گوڑ سے سنیے گا ہم ریجیمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہم گرینیڈیا ریجیمنٹ کی ہندوستان مسلمان کمپنی کی بات کر رہے ہیں یہ ہندوستان مسلمان کمپنی آج بھی بھارت اسینا کی گرینیڈیا ریجیمنٹ کا حصہ ہے جس میں صرف مسلم سینکوں کی ہرتی کی جاتی ہے اور ان کا صرف ایک ہی دھرم ہوتا ہے وہ ہے بھارت ماتا کی رکھشا جیسا کی ویر عبد الحمید نے کیا اور کر کے دکھایا لیکن یہاں ہم ایک بات صاف کر دیں کہ سینہ میں دھرم کے آدھار پر کوئی ریجیمنٹ نہیں ہوتی ہے اس لیے ہماری پرطان سینہ میں مسلم ریجیمنٹ نہ ہونے کے پیچھے قدداری کا دعویٰ کرنے والا وائرل ویڈیو جھوٹا ثابت ہوا ہے